موسیقی جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ قبلہ علامہ امی شہیدی صاحب کے ساتھ جاری وسالی ہے دوبارہ چلیں گے قبلہ کی طرف قبلہ یہ جو الیکشن میں یہ لوگ بائیس سیٹوں کے ساتھ جو دہشتگرد کھڑے ہوئے ہیں اس کی کاؤنٹر پالیسی ملنے تے جعفریہ کی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جن حلقوں کے انہوں نے اپنے بندے خائد کیا ہے ان کی قیدات بائیس نہیں ہے اٹھائیس ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس بائیس کی خبر تھی ہم نے وہ چلائی ٹھیک ہے 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 اب اس کی دیٹل آئے گی تو تبا تھا جینا جن بلیاتوں پر اس کو روکانی آیا ہے ورحال میں نے اس کوشو کہ جو ایوان کا اور سوڈایٹی کا انکر ہونا چاہیے وہ اسی نی طور پر اس کو پروپل کرنا چاہیے تاکہ اسیشن پر jago اور دکھت پیچھنے والے جو میہدار میں ناہاتے کے طاتے پر آئیے سے شہری کوشیط کو ہونا چاہیے لیکن جہاں سکت ہماری سکترشنٹ اور ہماری فوج اور ہماری ریاست کے ایک دارو کی پولیچیز کا تعلق ہے وہاں پر وہاں ہی کی جانتی ہے کہ وہاں پر پاکستان کو پچانل کے حوالے سے اور پاکستان کو مطلبن میں دہشت بیرد اور لفت بیشنے والے اناثر سے پاس کرنے کے حوالے جی ہمیں آپ آپ کے آواز صاف موصول نہیں ہو رہی ہے ہم بتا دے چلیں گے ہمیں شہدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہی اٹھائیس سیٹوں سے انہوں نے کاغذاتیں نامزدگی جمع کرائیں ہیں اور اس کے بعد ابھی جو لوگ شیڈیول فور کے اندر ہیں اس کے اوپر عدالتوں سے کاروائی ہونا باقی ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ رکا جائے گا عدالتوں کے ذریعے سے یہ امین شہدی صاحب کا کہنا ہے امین شہدی صاحب ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کو باہر کیا جائے جی امین شہدی صاحب آپ کو ہماری عواز آ رہی ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں گے امین شہدی صاحب سے کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے اور جو ہے وہ اس کی اوپر ملی جو ہے وہ ایک جو سوچ ہے اس کی اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے دہشتگردوں کو کاؤنٹر کیا جائے گا آخر ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہی کیوں کرائے جا رہے ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ کل ادم جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بین آؤٹریٹس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اور عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں اور وہ بعض دہشتگردی کے مقدمات میں ملوث رہے ہیں اور نامی گرامی اس کے اندر لوگ موجود ہیں تو ان کے کاغذات نامزدگی ہی کیوں سمیٹ ہوئے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ عدالتیں بعد میں اس کے اوپر کام کریں گی اس کے اوپر پٹیشنز جائیں گی اس کے اوپر ان کو شیڈیول فور میں جو لوگیں ان کو روکا جائے گا مگر جو شیڈیول فور میں نہیں بھی آتے مگر وہ دہشتگرد ہیں اور کسی بھی طرح سے دہشتگرد جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے ان کو نتیک کیا جاتا ہے تو ان کے پہلا سوالی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کیوں جمع کیے گئے ہیں قبلہ ہمارے ساتھ ہیں قبلہ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو شیڈیول فور میں ٹھیک ہے وہ تو عدالتیں کاروائی کریں گی مگر جو ان کے کاغذات نامزدگی ہی وصول کیوں کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کیوں وصول کیے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی اب کیا ہے کہ پاکستان کے سوالین میں جو کمدوریا ہے ان کمدوریوں کو پھر ایجنٹیز بھی اتفادہ کرتی ہے اور خلدن جماعتیں بھی اتفادہ کرتی ہے تو بعض وقلہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ پاکیوں کے نام بدلنے کے بعد ان نئے نام سے کام کرنے والی پاکیوں پر پاملی کے حوالے سے پوری قانون نہیں ہے میں نے بعد وقلہ کو یہ کہتے سنا کہ کوئی شخص شاہے کتنا بھی مجرم ہو اگر اس کو شیڈیول فور میں نہیں ڈالا جیا تو قانون اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ دے سکیں جب آپ کے آئینوں اور قانون میں اتفادہ کی کمدوریاں ہوں گی پتہ ان قوانین سے ان کمدوریوں سے بھی اتفادہ کریں گی دہشت میں بھی اتفادہ کریں گے چون بھی اتفادہ کریں گے اتفادہ بھی اتفادہ مجموعی طور پر اس پورے نظام پر اتفادہ لوگ غور کرنے کی ضرورت ہے جو مجیموں کو سب سناسر کو چونوں کو ڈاکوں کو پانیسان کو نور کر کھانے والوں کو پانیسان میں خون کا اثر کھانے والوں کو پھوٹ کرنے مجیموں کو پانیسان پر موجود ہے مجیموں کو پانیسان پر اتفادہ مجیموں کو پانیسان پر اتفادہ کرنے کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے اچھا آپ ہی ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے بلکہ کئی پروگرام میں اس کیوں پر بات ہوئی کہ پاکستان میں پالیسی شفٹ ہونے جا رہی ہے ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آتا قبلہ جیسے یہ بھی تو اسی پولیسی شفت کا حصہ ہے کہ دہشت وردوں کو جو رسول میں تقسیم کیا جائے کہ وہ حصہ وہ جو ریاست کے ہاتھ چلے اور ریاست کو اپنے انگلے سے مجھے اور جو طرح وہ جو ریاست کے اگیس چلے اور ریاست کا صلاح مگر دہشت وردوں کو ساتھ دہشت وردوں کو ساتھ کون سی ریاست چلاتی ہے دہشت وردوں کو ساتھ چلانے کا مقصد کیا ہے جی قبلہ آپ کے آواز قبلہ آپ کے آواز صحیح نہیں آئی قبلہ آپ کے آواز صاف نہیں آئی ہے آپ آپ کے آواز صاف نہیں آئی قبلہ آپ کے آواز صحیح نہیں آئی ہے اگر آپ دوبارہ سے ریپیٹ کرنے بڑی مہرمانی ہوگی جی 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 اب صاف آ رہی ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں یہ اگ کرنا تھا کہ میں نے اپنی حساب کے ساتھ سے بھی اگ کیا تھا جی بھی حساب کے آواز صاحب کو ساتھ سے بھی اگ کیا تھا بہتا مکانا بہتا رہے ہیں جی باتا مکانا جی باتا مکانا بہتا رہے ہیں جی بست جی باتا مکانا جی اگر ہی آسان ہے تو پھر اگر اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی زہولہ کے زمانے کی پولیسی کنٹینیو ہو رہی تو غلط بات تو نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ جنرل زیا کے زمانے کی پولیسی کو ایس اٹس کنٹینیو کیا جا رہا ہے یہ شکایا ہے اس پولیسی میں اتنا شرف ضرور آیا ہے داخلی ہم سے کہ ان دشتردوں کو ان دو حصوں میں تستین کیا جائے ایک وہ اصلاح جو اصلاح چھوڑ کر ریاست کی آغوش میں پناہ لے دوسرا وہ اصلاح جو اصلاح چھوڑنے پر آمینہ ہو اور جنہوں نے اصلاح نہیں چھوڑا ان کے ساتھ اور جو اصلاح چھوڑنے پر راضی ہو ان کو کیا پیدام میں رفتہ دیا جائے یہ ایک پولیسی بنی ہے ہماری اسٹیوشمنٹ کے اندر اور اسی کا اصلاح حمل طور پر مجھے آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ملد جعفریہ کی طرف سے کیا جو ہے وہ اس کی اوپر اس کو کاؤنٹر سٹیڈیجی کیا ہے ہماری اس کی اوپر کوئی مشاورت ہماری تمام تنظیموں میں مل بات کے ہو رہی ہے سہیے علامہ نظی صاحب کی پہلی کے ساتھ لیا ہے لیکن بعد ایسے علاقے جہاں پر ان پچھویریوں کے نمائندے کھڑے تھے وہاں پر اب تک ایم ایم اے کا کوئی نمائندہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہے مستقب کے حوالے سے مجھے نہیں پتا بے تک ساتھوں کے ایسے شاہر ان پچھویوں کے مقابلے میں ابھی ایم ایم اے دنوں سے اسی کیا اعلان نہیں ہوا کہ بہرحال کیسا مسئلہ ہے جسی طرح تحریکی جانسیہ کو اور علامہ نظی صاحب کو ایم اے مینئر نائے چھدر کی حیثیت سے خون ہی توجہ دینی ہوگی تاکہ تک ساتھوں کا رسطہ روکنے میں وہ ایم اے کے ذریعے سے ایک رول پلے کرے کیسا نہ ہو کہ ایم اے تک ساتھوں کو رسطہ دے اور تک ساتھ میں اترائیں میں اترائیں ایدانی ہونا چاہیے چیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے راستہ روکیں گے آپ کو کیا لگتا ہے راستہ روکیں گے میں اپنی میں 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 کب لضوست کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں بنجائش دینا چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ن嚕ی صاحب اور تحریکِ جانفقیہ کو یہ کام ہر صورت میں کرنا چاہیے اب بھی ان کے پاس وقت ہے اور ان کو یہ کام ہر صورت میں کرنا چاہیے لیکن اگر ایم اے میں رہتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں MMA کے آدم فعالیت سے یا ان حلقوں میں اپنا نمائندہ کھڑا نہ کرنے کی وجہ سے اگر تکیری جیتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری بھی پہلے تیری جا جافعہ پر اور دوسرا MMA پر آئید ہوگی اس چیز کا انہیں احساس بھی ہونا چاہیے اچھا ایم ڈیوی ایم کی کیا پولیسی ہے ایم ڈیوی ایم کی کیا پولیسی ہے آپ کے نمائندے کھڑے ہوں دوسری طرف مجلس ویسے مسلمین ہے مجلس ویسے مسلمین نے اب تک تقریبا 26 اپنے امیدواروں کی اعلان تو کیا ہے لیکن ابھی کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں جس کے مطابق ان کا ایک اتحاد تحریک انصاف کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں اگر تحریک انصاف کے ساتھ یہ چلے گئے تو اس صورت میں چند سیٹوں پر ان کو یعنی مجلس ویسے مسلمین کو عمران خان کی انصاف سپورٹ کرے اور باقی ساری ضرور میں پھر مجلس ویسے مسلمین تحریک انصاف کو سپورٹ کرے ہیں اب اس فوالے سے بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن جن علاقوں میں تقریبی کھڑے ہیں وہاں پر ان تقریبیوں کے مقابلے میں تحریک انصاف اور ان کے الائی کیا حکمت میں اخیار کرتے ہیں اور کو کھڑے کرتے ہیں لوگ کھڑے ہیں یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اور ابھی میں کچھ آہ عرض نہیں کر سکتا کب لذبت یہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہتن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو عمران خان صاحب نے حق قانیہ مدرسے کو ستاون کروڑ لپے دیئے تھے اس تناظر میں ایم ڈیولو ایم کے کوئی تحفظات نہیں ہے ہلو جی قبلہ میں نے کہا جو مدرسے حق قانیہ کو عمران خان صاحب نے ستاون کروڑ لپے دیئے تھے آپ کی آواز کٹ ہوئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آری ہے ہلو جی قبلہ جو عمران خان صاحب کو مدرسے حق قانیہ کو عمران خان صاحب نے ستاون کروڑ لپے دیئے تھے اس بارے میں مجلس وحدت المسلمین کے تحفظات کیا ہیں آپ کی آواز ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ڈائل کرتا ہوں میں دوبارہ ڈائل کرتا ہوں جب تاکہ کالر کو شامل کر لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کو دوبارہ دائل کروں جی ایک سیکنڈ نخوی صاحب لائن پر رہیے گا قبلہ میں یہ پوچھ رہا ہوں ستاون کروڑ لپے جو دیئے تھے عمران خان صاحب نے حقانی نیٹ ورک کو مدرس حقانیہ کو تو اس بارے میں لائن ڈروپ ہو گئی ہے میں دوبارہ سے کوشش کروں گا کہ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار ہو جائے یہ سوال اپنے پاس رکھ لیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر طریقے جعفریہ ساجد نکوی اگر فضل الرمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ تنقیز بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو دیش گردوں کا ساتھی ہے تو اُدھر تو تنقیز ہم کرتے ہیں لیکن اگر راجہ ناصر اگر عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے میں وہی پوچھا امران خان زیادہ قریب ہے طالبان کے ہم لوگ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں امران خان سے تعاون اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں یہ میرا سوال ہے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں جی قبلہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ستاون کروڑ لوپے عمران خان صاحب نے مدرس حقانیہ کو دیئے ہیں اس پر ایم ڈبلو ایم کے تحفظات کیا ہیں کس طرح سے عمران خان صاحب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ طالبان کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ پہلے آفیشل کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے آفیس کھلنے چاہیے اور یہ وہ سارا کون نہیں جانتا کہ دہشتگردی پاکستان کے کونے کونے میں طالبان نے کی ہے دیکھئے یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کی جماعت میں مولانا سمیون حق کو سکتاون کروڑ روپے دیئے ایڈوکیشن کی مد میں اور اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی کہ انہوں نے پولیورپ کے حوالے سے جو مہم چل رہی تھی اس مہم میں بڑا ساتھ دیا ہے ریاست کا اور اقصام مستحیدہ کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو پولیورپ کی مہم میں مدد فرام کی ہے اس لیے ان کے ایڈوکیشنل سیٹ اپ کے فروغ کے لیے اس لیوں کے فروغ کے لیے یہ رقم دی جا رہی ہے یہ ان کی طرف سے بیان آیا اور سوجی یہ پیش کی گئی لیکن بہرحال اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولانا سمیون حق یا محمود احمد مدیانوی یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو اسرائیلی ایجنڈے ایجنڈے پہ پاکستان میں فقال ہیں چاہے شعوری طور پر ہیں چاہے لا شعوری طور پر ہیں میں اعزام نہیں دینا چاہتا لیکن بہرحال فقال ہیں اس میں کوئی شک نہیں آئے اور اس کی گواہی خود اسرائیلیوں نے دیا ہے میں اپنی بات نہیں کرتا جب ہم اس کے طور پر دیکھتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے نقصان میں ہے دوسری طرف مولانا سمیون حق جو ہیں وہ وہ طالبان کے گرینٹ فادر ہیں اور پاکستان میں تہشدگردی کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کی پشت پر ظاہر میں نہیں لیکن پشت پر بہرحال مولانا سمیون حق کی نہ صرف ان کو حمایت حاصل رہی ہے عاشرباد حاصل رہی ہے محابینت حاصل رہی ہے دعائیں حاصل رہی ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن اُدھر پہ یہ بھی دیکھیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والے مولانا بھی وہی سمیون حق ہی ہیں یہ بھی آپ کے تو پھر ایم ڈیوی ایم اعتماد کیسے کر رہی ہے ان پر ایم ڈیوی ایم کیسے اعتماد کر رہی ہے عمران خان صاحب پر کہ ان کا ایک چہرہ مولانا سمیون حق کے ساتھ ہے یہ تو آپ کو ایم ڈیوی ایم کے سربراہ پہ فون کر کے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے اس طرح کا قدم اٹھایا اور اس کا آپ نے رائحل کیا تلاش کیا کیونکہ میرے علم میں نہیں آئی ہے ابھی میرے علم میں جو خبر آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو بہرحال چونکہ اس کا جواب وہی دے سکتے اجلاسوں میں وہ رہے میچنگ میں وہ رہے اور میں کیونکہ اس واجے سے بلکل دور تھا تو میرے علم میں بلکل نہیں آئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں کہ یہ جو پیسے طالبان کے گرین فادر کو دیے گئے ہیں یہ پیسے یقینی طور پر تقصیلیت کے فروغ میں اور ان دہشتگردی کے لیے کام آنے والی جماعتوں گروہوں اور افراد معاملت میں یقینی طرف ہوں گے اور اس سے بھی نقصان بہرحال پانچسان کے امن کو پہنچے گا پانچسان کے اس امن محقشلے کو پہنچے گا میں اس بات پر یقینی دھوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ ابھی یعنی کہ اس کے اندر معاملات ابھی پوری طور سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں ابھی جو آپ تک اطلاعات ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہے کالر کو اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ محمد اللہ جتنی کمت کسی ہے پورے چار سار گیارہ مہینے مولانا نے سعادی اسلام علیکمانے اور آخرین میرے میں محمد کے دار مل گئے اس سے نرم نہیں آتا نارچ عرقی کے مومن جو ہوتا ہے اس کے پتہ جا جاتا ہے دریمان کے چیلے کا کہ وہ یہاں میلے تو ادھر کھائے ایک میلے ادھر آجائے خدا حافظ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئے ایک اور کال ہماری جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی آپ شامل ہو سکتے ہیں جیسی آپ کال آئے گی ہم اس کو شامل کر لیں گے جی قبلہ تو یہ سارا جو ہے وہ ابھی معاملہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی علجہ ہو آیا ابھی مگہ میں ابھی یہ وہ کلیر پکچر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی یہ بہت سارے چیلنجز ہیں بہت سارے ایشوز ہیں ایک کال اور گور شامل کرتے ہیں قبلہ اسلام علیکم رحمت اللہ جناب عصیق صاحب جی بسم اللہ فرمائیے جناب پاکستان ایک نینٹی ٹو پرسنٹ ایک سنی سکیٹ محمد حضی صاحب آپ ایک نمبر اقامہ لگائیں وہاں سکوٹنی ہو رہی ہے کتنے پرسنٹ ہے کتنے پرسنٹ ہے نینٹی ٹو پرسنٹ ارے یاسر بھائی نہ آپ کا جمہرافیہ ٹھیک ہے نہ آپ کی معلومات ٹھیک ہے بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ سے زیادہ شیعہ ہیں بیس پرسنٹ سے زیادہ شیعہ ہیں آپ کا نہ جغرافیہ سہی ہے نہ آپ کی معلومات سہیے کھر بھی آپ اپنے ارہار کو دیکھیں آپ کون سے سکون میں پڑے میرے بھائی آپ جب بات کرتے ہیں اندھی بات کرتے ہیں آپ کو کچھ معلومات ہی نہیں ہوتی پچ کروڑ سے زیادہ شیعہ میرے بھائی پاس کروڑ سے زیادہ شیعہ ہے پاکستان میں جی کیا کہا رہے ہیں آپ جی بسم اللہ خبلہ مطلب بعض لوگوں کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے کیا ہے نہ جغرافیہ درست ہے نہ تاریخی معلومات نہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو جانتے نائنٹی ٹو پرسنٹ کہہ رہے ہیں جی سننی اکثریت ہے کتنی عجیب سی بات عجیق بلا نائنٹی ٹو پرسنٹ کتنی اکثریت کہہ رہے ہیں اہل سنت برادران کی اکثریت نائنٹی ٹو پرسنٹ ہے اور وہ بھی جو کہ سب جانتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ اس کے اندر اور کتنے فرقیں ہیں اندر شیعہ تو پانچ کروڑ تو سامنے ہی سامنے ایک کالر ایک کالر ایک کالر کو شامل کر لوں دوستوں کی ایک کالر کالر کو لے لوں سلام آرکو بھائی اس میں بتاؤنا کہ دیو بندی کہ دیو بندی کاؤنا ہے بھائی کاؤنا ہے اور بریل بھی کاؤنا ہے ستر تو ان کے فرقیں ہیں سنیوں میں اور ستر میں سے کہ ان کے اپنا کتنا حصہ بنتا ان کا کتنا حصہ بنتا ہے یاسر بھائی سے نہیں جاننا یاسر بھائی سے جاننا چاہوں گا آپ کے فرقیں کتنے لوگیں پکڑ پکڑ کے گھائج رہے اور بریلی ڈھو بندیوں کے پکڑی ہیں گھائج رہے اور پھر 92% کیسے بن جاتے ہیں یاسر بھائی سے پوچھ رہا ہوں کہ پلے کی گانے آپ بتا دیں آپ کے اپنے فرقے کے لوگ کتنے اور آپ کا فرقہ کونسا ہے آپ تو امام حسین السلام کو رول موڈل نہیں مانتے چلیں ٹھیک ہے خیر چھوڑیں بھائی سے دیکھیں تو تقریبا مسلمانوں کی تعداد 97% ہے اور ان مسلمانوں میں چار بڑے صرفے ہیں بڑے صرفے چھوٹے صرفے بھی موجود ہیں لیکن چار بڑے صرفے ہیں اور چاروں کے چاروں بڑے صرفے ظاہر ہے فالوور رکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد رکھنے والا صرف بریلویوں کا ہے اور سب سے کم تعداد رکھنے والا سرقہ اہل حدیث کا ہے ظاہر ہے ان کے درمیان موجود ہیں بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور ان کی تعداد باقیوں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ ہے لیکن ظاہر ہے ان کے مقابلے میں دیوبندی بھی ہیں ان کے مقابلے میں اہل حدیث بھی ہیں پھر مقابلے احمد بیت کے پیروکار جن کو آپ جعفری شیعہ کہتے ہیں اس نوع شیعہ کہتے ہیں یہ کم از کم پچیس پرسنٹ تو ہے ہی پچیس پرسنٹ سے اوپر بہت سارے لوگوں نے دکھا ہے لیکن کم از کم یہ تعداد ہے وہ پچیس پرسنٹ ہے جب آپ اس کے دوبار سے آبادی کے تناس سے تختین کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہر فرکیت کا نتیجہ سامنے آجاتا ہے صحیح اب جہاں تک ابھی ہم جس قوضوع پر بات کر رہے تھے مولانا سمیل رکھ کے حوالے سے ایک فیکٹر ضرور ذہن میں مولانا فضل رحمان کا گراہ ہوئی ہے اب مولانا فضل رحمان کیونکہ عمران خان اور تحریر کے انفراز کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور ان کا شدید اختلاف بھی آپ میں ہے اور گزشتہ ان پانچ سالوں میں کیپی کے جہاں پر دیوبندیوں کی اکثریت ہے وہاں پر حکومت جو رہی ہے وہ عمران خان کی رہی ہے اس لیے عمران خان نے ان پانچ سالوں میں کچھ وہاں پر اپنے خیال کے مطابق اصلاحات کی ہیں ان اصلاحات میں مسجدوں کے جو امام تھے ان کی مہانہ تنخواہ مقرر کی ہیں کم از کم دس ہزار روپیہ فی امام اچھا اس طرح سے کچھ اور سہولتیں بھی دی ہیں تو اصل مقصد یہ تھا کہ دیوزندی جو ووٹ ہے اس کو مولانا فضل رحمان سے توڑا جائے اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور جو بچ جائے اس کو فضل رحمان کے مقابلے میں سمیل حق کے آگ میں رکھا جائے سمیل حق کی جو فنڈنگ ہوتی رہی ہے اس میں ایک بڑا فیسٹر یہ بھی ہے کہ فضل رحمان کے مقابلے میں سبی وقت کو پروموٹ کر کے دیوبندی ووٹ کو تقسیم کیا جائے بارحال ایک سیاسی عمل ہے اور یہ انہوں نے گزرشتہ اس عربے میں انجام دیا ہے ٹھیک کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حب علیکم السلام پہر سے محمد بہت بہت تھا آپ کی حدمت میں آپ ناظرین و سامہین کی حدمت میں سلام میں کیتر اور قبلہ رحمہ صاحب کی حدمت بھی بھی عذاب پاکستان کا پاکستان کا مستقبل اور شدگردی ٹاپک آپ کا ہے بسم دس فیصد باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی حدم ہو جائے گا کراچی میں ملومان لاہور میں ملومان برچستان میں ملومان اور دیگر علاقوں میں امن قیم ہو چکا ہے کراچی میں آپ چاہئے یہاں میرے دعزیز بتاتے ہیں کہ پہلے تو باہر نکلے سکتے تھے آپ کوئی بات ہی نہیں ہے ایک پرسنٹ رہ گیا صرف تو چھوڑی ان سیاست دان لیڈوں کے نکام انصوبوں کو چھوڑی ان کو اقتدار کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا صرف اقتدار اپنی اپنے دس کروڑ جائے سے زیادہ عمران صاحب نے جو مدر کی ہے کسی گروپ کی تو یہ اقتدار کے پوڑا پرست ہوتے ہیں یہ پیسے دے کے پر مفاد ان کو وڑ چھئے بات وزید برات طالبان سب چھوٹے بیان بھائیں ہیں جی سمی حق ہو گیا جماعت اسلامی کا ہو گیا نجدی جماعت اسلامی وغیرہ جو کمپنی ہیں ان پر کبھی نہیں کیا درست کس پارٹی پر تم آت کریں گے اور ساتھ اس کے دیکھیں آپ اہل سنت یا سنی جماعت کا ذکر نہ کیجئے گا ہم جو ہم سنت ہیں وہ اہلی تیشیہ دونوں بہت بہت قریب ہیں آپس میں شاملہ کیجئے گا بھاپی اور ادیس اور جو بندی نجدیوں کو سنی جب نام کی نہیں ہے بات جب نکل پڑی کہ اتنی پرسنٹیج ہے تو اس کا جواب اپنے کالر کو دیا جارہا تھا کہ کس کی کتنی میجورٹی ہے اور حقائق اصل حقائق کیا ہیں جو کہ 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 جو جو جواب دیا جارہا تھا کہ آپ اطلاعات کو درست کر لیں جی قبلہ بات صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کس پر اعتماد کریں مجھے اس سائل کے جو گفتگوز کافی دنبی تھی تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کس پارٹی پر اعتماد کریں کیونکہ زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ اپنی یہ تمام چالے چلتے ہی اختدار کی حوث میں ہیں ان کو عوام سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دہشتگردی کا ناصورتہ اس کو فوج نے ختم کیا اس کا سرک کچلا ہے سیاستدان کو صرف اپنی کرسیوں کی پڑی بھی ہے تو اعتبار کس سیاسی پارٹی پر کیا جائے وہ سوال دیتےßerdem یہ اصل میں منافقت ہے atos منافقت کو سیاست کا نام دیا گیا ہے ای ری کو سیاست کا نام دیا گیا ہے چوٹ اور مجر کو سیاست کا نام دیا گیا ہے ہو کا دہی اور کرپشن کو سیاست کا نام دیا گیا ہے اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کی سر کو بھی کو سیاست کا نام دیا گیا ہے اور تقریباً تمام جماعتیں اس میں سر سے پیر تک ملوث ہیں کوئی بھی اس میں مستثنہ نہیں آئے صحیح پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات ہم کس پر اعتماد کریں جہاں پر سیاست ہی امیر شام والی ہو اور اسی کو سیاست کا شاہ سوار کہا جاتا ہو جو امیر شام کو سب سے جواب والو کرے تو اس کے بعد اعتماد کی بات تو وہیں پر ختم ہو جاتی ہے پھر اعتماد کہاں رہ جاتا ہے اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اعتماد نہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس میں میں یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے اپنے حلقوں کے حوالے سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو پاکستان کے نیول پر کون سے افراد ایسے ہیں جو باقیوں کی نسبت کم مقصان دے ہیں صحیح اور ہمارے لیے زیادہ فروٹ فل اور فائدہ مند ہے ہم اصولوں کی بنیاد پر ان کو پہچان لیں اور پہچان لیں کے بعد اپنے علاقائی سطح سے یہ دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو وحدت کو فروہ دے سکتے ہیں سرکواریت کو سرکواریت کی نقی کر سکتے ہیں اور تشہیوں اور اسلام کے حوالے سے خیانت کے مرتقب نہیں ہوں گے اگر ہمیں کوئی ایسا امیدوار نظر آئے یا کوئی ایسی پاٹی نظر آئے تو اس صورت میں ہمیں اس سے اسی حساب سے تعاون کرنا چاہیے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو اس شیطن اور عبلیتیت کا حصہ بنا کر ضائع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ کہہ رہا ہوں گی جو ہماری ملت جعفری ہے مگر یہاں پر ہمیں میں ایک سوال آپ کے میز پر رکھتا ہوں کہ ابھی اس سے پہلے کہ ہم اپنی سٹیٹیجی وضع کریں جو ہماری مختلف شیعہ تنظیمیں ہیں ان کا کوئی آپس میں اجلاس ہو رہا ہے ان کو بھی تو ایک اتحاد بنانا چاہیے کہ پہلے اپنے لیول پہ بات کریں پھر جو اپنے اتحادی ہیں جو جس جماعت میں کام کر رہا ہے وہ اس کے پالیسیز کے حساب سے جو ہے وہ اپنی ملت کو تحفظ دیا جائے مگر سب سے پہلے ایک میز پہ خود جمع ہو کر تو ایک اپنے ایک لائے عمل کے اوپر ایک پہنچ جائیں کیا اس اس طرح سے کوئی پیشرفت ہو رہی ہے یہ عرضو ہی ہے خواہش ہی ہے اور مخلط لوگوں کی خواہش یقینا یہی ہے کہ اپنے لوگ کسی طرح سے کٹےوں ایک پیش پر کھڑے ہو جائیں اور قومی مفات کے حوالے سے مل کر خیصلہ کریں اور مل کے اقضام کریں لیکن اس طرح سے مجھے دور دور تک ایسے کوئی آسار نظر نہیں آتے وجہ کیا ہے وجہ کیا کیوں کیوں آسار نظر نہیں آتے ہم ہم نے کیا لاشے کم اٹھائی ہیں کیا کم خون دیا ہے مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی جاری بساری ہے بہت کم ہو گئی ہے مگر ہے تو آخر کون سی چیز ہم کو جمع کرے گی جب شہدہ کا خون ہمیں جمع نہیں کر پا رہا دیکھیں وجہات تو بہت ساری وجہات ہیں ایک بجا نہیں ہے بہرحال یہ جو سیاسی دو بڑی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں ان میں سکر کا اور سوچنے کا اکثر آپ ہے ایک پارٹی شیعہ قومی مفادات کو اپنے انگلز اور اپنے اینک سے دیکھتی ہے دوسری پارٹی اپنے اینک سے دیکھتی ہے لہٰذا دونوں کے دیکھنے کا انداز چونکہ مختلف ہے لہٰذا چونکہ انتخاب بھی مختلف ہے اب یہ اختلاف جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیچر کا حصہ ہے اس نیچر کے حصے کو نیچر کو حبور کرنی نہ چاہیے آئیڈیل تو یہ ہے کہ اس طرح کے اختلافات میں نہ پڑا جائے لیکن جب ہے تو پھر ہے زمین کی حقیقت ہے اس زمینی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا جب یہ زمینی حقیقت موجود ہے تو پھر اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں یا ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے سے گریز کریں کم از کتا کیا جا سکتا ہے اور یقینا دونوں طرح موجود اہل اکل اس بات کو تسلیم کریں گے تو اہل اکل اس بات کو تسلیم تو بالکل کریں گے مگر قوم انتظار کر رہی ہے قوم یہ اعلان چاہتی ہے قوم یہ پریکٹیکل ہی دیکھنا چاہتی ہے جو کہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اسی پہ تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو اس میں کوئی اس میں کوئی تو اس میں قبلہ کوئی تو پہل کرے گا ایک عام مسلمان ایک عام شیعہ اور ایک عام پاکستانی کی خواہش یہ ہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اس کے لئے اس کا ضمیر جو ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے وہ ہیں بہر حال دو گروپ ہیں اور ان کے درمیان سوچ کا اختلاف موجود ہے اور اس سوچ کی بجائے سے جو لائن آف ایکشن ایک جماعت دیتی ہے وہ دوسری سے مختلف ہیں بہر حال اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ٹھیک ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی جناب محسوسی صاحب جی آسی صاحب فرمائی ہے پھر لینڈ کٹ گئی تھی جی آسی صاحب فرمائی ہے جی میر لینڈ کٹ گئی تھی اچھا آپ مجھے پھر دوبارہ کروالی بات ہو رہا رہے ہیں میں آپ کو اپن نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری آئیڈیل جو ہے نبی اکرم سلام سب سے پہلے وہ ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو اپنی بات آ رہا ہوں آپ کو مرضی جس کو بردی مانے میری اور ڈیڈا رب مسلمانوں کا آئیڈیل آپ پھر وہیں آگئے جس کو مرضی مانے غیر معمولی شخصیت کو نہیں مان رہے امام حسین سلام غیر معمولی شخصیت نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ جس کو جی چاہے مانے جس کو جی میں ہما شما میں نہیں آتے امام حسین سلام میری آئیڈیل شخصیت میرے پر کوئی بھی پوچھتا ہے میری آئیڈیل شخصیت میرے مام آپ سے پہلے میرے مام آپ سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملکہ صحیح بات ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو بات ماننی چاہیے امام حسین سلام آئیڈیل شخصیت کیوں نہیں ہوئے ہاں ہاں تو بلکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ رسول سے پہلے ماننے میں میں کل بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کو رسول سے ماننے رسول تو ان کے جد ہیں رسول کے بعد ماننے گے میں نے ان کا پروگرام نہیں سنا جب پورے سیاہ کو سبق کے ساتھ بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے بہرحال آج کے موضوع آپ آج کے موضوع کے حساب سے اہل بیت اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگئے ہیں نہیں اہل بیت علیہ وسلم نبی کریم کے ساتھ متصل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تعرف جس انداز سے کرایا ہم اس کو اس طرح سے مانتے ہیں مگر رسول اللہ سے امام حسین کو جدہ نہیں کیا جا سکتا میں کل بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا بہرحال موضوع ایڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے میرے دوست سعودی سعودی دوست میرے وہ کہتے ہیں ہمارے تو کوئی سعودی آسکری ساسوں نہیں مرے آپ نے کل ایرانی نیوز کسی جو خبر سنائے چلائی ہے وہ تو کرے ہیں ہمارے جیزان میں اور نجران میں انہوں نے جو بم پھیکے ہیں ہاں وہ ایسے ہی کہیں گے میرے بھائی کھسیانی بلی کھمبا نوشتی ہے ابھی زمینی حقاب چھپیں گے ابھی زمینی حقاب بلکل ایک ایک بات ایک ایک بات پورے وسوخ سے کہے ہیں سعودی آرم میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا ہے وہاں کا تو میڈیا بینڈ ہے سعودی آرم میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے ان کے محل الخزامیہ میں فارنگ ہو گئی ان کو ہوش نہیں تھا سعودی آ جائیں میں پھر آپ کو لائن پر لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر ہوں گے آپ وہاں پر سارا سنسر ہوتا ہے وہاں پر کوئی چیز باہر نہیں آتی نہ وہاں کا میڈیا آزاد ہے نہ سعودیوں کو معلوم ہوتا ہے جس وقت شیخ نمر شہید ہوئے ہیں کسی نے نکا مر گیا یہ کہا تھا کہ روسی میڈیا کے ذریعے سے روسی میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے کہا تھا کہ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے کہیں پر مبالغہ آرائی نہیں کی میرے بھائی روسی میڈیا کے ذریعے سے دیکھیں آپ کا پورا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے ٹکر کو فالو کرتا ہے ہم تو نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ خبر کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو تبدیل نہ کریں خبر کے حقوق میں جائے روسی میڈیا کے حوالے سے انہوں نے خبر دی تھی کہ وہ زخمی ہوا ہے اور وہ زخمی تھا اور وہ جہاز پر چھپا رہا دو مہینے کے بعد وہ ظاہر ہوا بارال جو بھی وہ خبر تھی مگر سعودیوں کا جو ابھی حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپے گا نہیں اور آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا نہیں وہ اسرائیل کی علائنس ہیں وہ مسلمانوں کی کمر میں خنجر بھوک رہے ہیں اس لیے بیٹھے بٹھایا ہوا انہوں نے اپنے دفاع کے لیے دفاع کی کس بات کا دفاع چوروں کو کس بات کا خوف اگر مسلمانوں کے حقیقے میں نمائے تو دفاع کے کوئی آرمین کو کسی مسلمان سے خطرہ نہیں آل سعود آل سعود چور ہیں آل سعود چور ہیں آل سعود چوروں کو خطرہ ہوتا ہے چوروں کو خطرہ ہوتا ہے کبھی جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ عواموں میں آتے ہیں آپ نے خینیٹا کے وزیراعظم کو نہیں دیکھا کس طرح عوام میں گھوم رہا تھا حضرہ محمد بن سلمان عوام میں گھوم کے دکھائے کیا آپ بات کر رہے ہیں یاسر صاحب آپ بہت شکریہ کیونہ نہیں وہ بھی تو انسان ہے یہ بھی انسان ہے بات جب اصول کی ہوگی تو اصول کی بات کیا ہے میں آپ کو اپنا آپ کہہ رہے کہ میرا مسلک کیا ہے میرے مسلک کا نام بھی اور میرے قبیلے کا نام دونوں قرآن پاک میں ہے چلے آج آپ کو میں اوپن بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے اگر قرآنی مستبع فکر سے تعلق ہے بہت اچھی بات ہے سوچ بھی مذہب دونی چاہیے نا ہمارے قبیلے کا نام سوچ اور ہمارے مسلک کا نام بھی قرآن پاک میں ہے شیعہ میں جتنی بار دیا ہے نیگٹیو معنوں میں ہے کیا نام ہے نام تو معلوم ہو کیا نام ہے بتا دے نا کوئی بات آپ بھی بہت خرچ کرے نا نہیں آپ بتا دو دے نا نام کیا ہے نام جاننے میں کیا حرج ہے میں نام جاننے میں چاہتا ہوں قرآنی مستبع میں بہت خوشی اور یہ سنگے میں تو بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سنگے کہ آپ کا تعلق قرآنی مکتب سے اللہ کرے آپ کی فکر بھی قرآنی ہو جائے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کا تعلق قرآنی مکتب فکر سے ہم تو دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ذہن بھی جی ہاں بہت چی بات ہے اگر آپ سے بھی دنیا میں بھی پاکستان میں دو سال رہے ہوں دو سال بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ سب سے سب سے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی بلکل صحیح ہے جو کمائی کھا رہا ہے جھوٹوں پر خدا کی لانت جوٹوں پر خدا کی لانت جوٹوں پر خدا کی لانت بلکل صحیح بات ہے ہم تو آنیر کہہ رہے ہیں جی کو بہت خدا کی لانت بلکل صحیح بات ہے بہت بڑی دھاریاں رکھئی ہے اسلام کے ساتھ ہوا ہے یہ سب بہت شکریہ بہت شکریہ جوٹوں پر خدا کی لانت ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں بہت شکریہ جی ابھی شاہدی صاحب جی جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے جی یہ کسی کی سمجھ بھی نہیں آئی صاحب کیا کہہ رہے تھے بہت حال انہوں نے آج اعلان کیا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ قرآنی مکتب فکرز ہے اور ہم دعا کریں گے کہ ان کی سوچ بھی قرآنی ہو اور پوزیٹیف دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں انہوں نے سعودیہ فون کیا ان کو کسی سعودی نے کہا کہ جی کوئی سعودیوں کو نقصان نہیں ہوا ہے یمن کی جنگ میں ہم نے جو کل گزشتہ پروگرام کیا اس میں ہم نے حقائق بیان کیے تھے کہ کس طرح سے سعودی حملے پسپا ہوئے جن کو شرم اور غیرت آنی چاہیے تھی کہ غریب مسلمان ملک کے اوپر عید کے دن اپنے اسرائیلی دوستوں کے ساتھ ویشیانہ بمباری کر رہے ہیں اس میں جو حملہ پسپا ہوا تھا ہم نے وہ خبر دی تھی تو وہ اس کی تردید کر رہے تھے میں نے اس پر ان کو دلائل یہ دیئے کہ سعودیہ کے اندر رہنے والوں کو تو خبر ہی نہیں ہوتی ان کو پتے نہیں ہوتا ہوا کیا ان کا میڈیا بنے سب کچھ بنے ہیں ان کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا جی بسم اللہ خیر موضوع ہمارا ہٹ جائے گا ہمارے پاس ایک ساتھ مسئلہ صرف مسئلہ صرف کتنا تھا ہے کہ جی اقلوں پر اللہ نے فردہ ڈال دیا ہو ان کو آنکھوں کے سامنے کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تاریخ میں لکھا ہے کہ دو شانیوں کے درمیان ایک اونٹ کی مالکیت کے مسئلے پر جگڑا ہوا ملکل اور دونوں کو لایا گیا امیر معاویہ کے دربار میں ایک شخص مطعی تھا کہ یہ اونٹنی میری ہے دوسرا مطعی تھا کہ نہیں یہ اونٹ میرا ہے تھی وہ اونٹنی لیکن جس شخص نے چوری کی تھی وہ اس اونٹنی کو اونٹ خرار دے کر اپنی مالکیت کا دعویہ کر رہا تھا معاویہ نے اونٹ کے مالک سے اونٹ کو لے کر اونٹنی کہنے والے کے حوالے کر دیا چور کے اور وہی پر امیر معاویہ نے جو چور تھا اس سے گواہی مانگی چالیس بندے آگے شامی جنہوں نے گواہی دی اور کہا کہ اونٹنی کے نکال کے اس کے حوالے کر دیا گیا اونٹ قرار دے کر اور دونوں دربار سے نکل گئے اس کے بعد امیر شام نے امیر المؤمنین کے اس ساتھی سے کہا کہ جا کے علی سے کہو کہ میرے پاس ایسی ایک لاکھ فوج ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اونٹنی اور اونٹ کے درمیان فرد کیا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنی رشدہ داری اور پاٹی بادی میں آنکھیں بند کر کے میرا ساتھ دیکھتے ہیں کیا علی میرا مقابلہ کر سکتا ہے تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے آج کے دور میں جب واضح ہو گیا کہ بن سلمان کیا ہے اور ملک سلمان کیا ہے آج کے دور میں جب واضح ہو گیا کہ ان کے اسرائیل سے تعلقات کس حد تک پہنچ چکے ہیں آج کے دور میں جب پوری دنیا نے گواہی دے دی کہ اس وقت عالم اسلام کے تمام مسائل اور تمام مشکلات کی جڑ سعودی حکومت ہے آج جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلم دنیا میں اسرائیلی امریکی اور مغربی مفادات کا سب سے بڑا محافظ ملک حرمین کے نام پر آل سعود ہے آج کے دور میں جب واضح ہو گیا کہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی دہشتگردی ہوتی ہے اس دہشتگردی کے پیچھے سعودی پیل کا پیسہ ہوتا ہے آج کی دنیا میں جب واضح ہو گیا اور بن سلمان نے امریکہ میں اس بات کا اعتراض بھی کر لیا کہ ہم نے ریشیا کے مقابلے میں ریشین سکر کے مقابلے میں امریکیوں کے کہنے پر اور ویسٹ کے کہنے پر وہابی برینڈ آف اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا تاکہ امریکیوں کے مفادات کی حفاظت ہو سکے اس کے بعد اگر اس طرح کے کسی کالر اور کسی سائن کی اکل پر پردے پڑے ہوئے ہو تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں اس طرح یہ لوگ آتے بھی اور چلے بھی آتے ہیں لیکن دنیا کے باشعور طبقات کی آنکھوں سے یہ حقائق پوشیدہ نہیں ہے اور انشاءاللہ مزید حقائق سامنے آتے رہیں گے اور دنیا کو پتا چلتا رہے گا کہ دین کا محاسد کون ہے اور حرم کے پردے میں چھت کر کعبے کے پردے میں چھت کر قرآن کو پاؤں کے نیچے رگرنے والا اور اسلام کا سرپن سے جدا کرنے والا ملک کو کون ہے بہت 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 پتا چل جائے گا بلکو سیکھ آنے والی نسلیں اس بات کو اپنی تاریخ میں پڑھیں گی کہ ان سعودیوں نے شام میں کتنے لاکھ سے گناہ انسانوں کا قتل کیا اور آج یمن میں جس بربریت اور دہشتگردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا بھی سعودیوں کو جواب دینا پڑے گا بلکو سیکھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا بہت شکر گزارے ہیں آپ کے ناظرین آپ سماتھ فرما رہے تھے پاکستان سے علامہ قبلہ امین شہیدی صاحب کو آپ نے تفصیل کے ساتھ جو بھی معاملات دہشتگرد تنظیموں کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اٹھائیس ہم نے بائیس کی لیس دی تھی انہوں نے اٹھائیس ہمیں کریک کیا کہ اٹھائیس ہیں وہ اور ابھی شیڈیول فور میں جو لوگ آئیں گے ان کو ہٹائے جائے گا اور باقاعدہ پالیسی شفٹنگ کے اوپر بھی بات کی کہ اس کے اندر ایجنسیوں نے ان کے دو دھڑے کر کے کچھ کو سیاست میں جو ہے وہ شامل کر کے ان سے ہتیار رکھوائیں اور کچھ کو جو ہتیار رکھنے پر مجبور نہیں ہو رہے ان کا قلعہ کمہ کیا جا رہا ہے جیسے ملک عزاز عساق جیسے نجس وجود رکھنے والے لوگوں کا قلعہ کمہ کیا گیا تو یہ ساری باتیں ہیں اور بہرحال جو بھی جو ہمارے پروگرام کی لائن ہے کہ جو بھی ملت اسلامی کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی بھی صورتحال ہے اس کو روز انشاءاللہ آپ کے سامنے برملا کرتے رہیں گے جو نئے حقائق ہیں جو نئی تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں چاہے وہ یمن کا محاز ہو چاہے وہ شام کا محاز ہو چاہے وہ عراق کے انتخابات کے بعد وہاں پر بنتی بھی حکومت ہو وہ کسی بھی طرح کی جو بھی تبدیلی ہوگی ملت پاکستان کے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے ملت پاکستان کے اندر تبدیل ایجاد ہوتی ہے یا اور پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ درپیش مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کر ان کے اصل مجرموں کو سامنے برملا کیا جائے گا انشاءاللہ پروگرام کے سلسلہ جاری ہو سائر رہے گا میں معذرت چاہتا ہوں ایک کال اور ہمیں بار بار کال کر رہے ہیں ہمارا وقت ختم ہو گیا سعید بھائی میں آپ کی کال شامل نہیں کر سکتا انشاءاللہ کل پہلے سے آئیے گا موسیقی